دوستو اگر آپ کا کوئی بھی فلوالا پودھا سوک رہا ہے اس کی ساری پتیاں جھڑ چکی ہیں یا پھر روٹ باؤنڈنگ ہو رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو دوستو میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ اپنے سوکتے ہوئے پودھے کو پھر سے ہیلتھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے فلوالے پودھوں کو پھر سے ہیلتھی بنانا تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ بلکل اسکپ نہ کریں ویڈیو کو آپ سورو سے لائٹس تک جرور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جڑھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو فریش ضرور کر لیں جس سے کی ہر آنے والا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو دوستو یہ ہے ہمارا آڑو کا پودھا اس آڑو کے پودھے کی روڈ باؤنڈی ہو رہی ہے اور اچھے سے اس کی گروہ نہیں ہو پائیے بلکہ ساری پتیاں جھڑ چکی ہیں تو چلیے اب ہم اس کو دوسرے بڑے پورٹ میں ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں جس سے کی اس کی روڈ باؤنڈنگ بھی نہ ہو اور اس کی اچھے سے گروہ سٹارٹ ہو سکے اور اس پر فل بھی آ سکیں اب دوستو ہم اس پودے کو روڈ باؤنڈ سہید باہر نکالیں گے اور روڈ باؤنڈ سہید باہر نکالنے کے لیے یہ والا جو کنارہ ہے ہم اس ٹول کے یہاں پر رکھنے کے بعد میں تھوڑا دواب دیں گے جس سے کی پورا روڈ باؤنڈ سہید ہمارا پودہ آسانی سے باہر نکال آئے گا یہاں پر ایک بات کا یہ دہان رکھیں یہ کام آپ بہت ہی سابدانی سے کریں برنہ آپ کا پودہ ٹوڑ بھی سکتا ہے اس گملے سے اس پودے کو روڈ باؤنڈ سہید آسانی سے باہر نکالنے کے بعد میں آپ آریات یہ دوستو اس کو کتنے بڑے پورٹ میں ٹرانسپلانٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک پلاسٹک کا بڑا سا گملہ لیا ہوا ہے جس کی گہرائی لگوک اٹھارہ انچ ہے تو اٹھارہ انچ کے گملے میں ہم اس پودے کو ٹرانسپلانٹ کریں گے اس کے علاوہ اس کے بودم میں ایک سے ادھیک ڈرنیج ہول ہیں جس سے کی ایشٹرہ جو پانی ہے وہ آسانی سے باہر نکالتا رہے انڈرنیج ہول کو ہم کسی بھی کنکڑ پتھر سے ڈھک لیں گے ہمارے پاس ایک مٹی کا گملہ ٹوٹا ہوا تھا ہم اس کے ٹکڑے اس طریقے سے انڈرنیج ہول کے اوپر سے رکھ دیتے ہیں اب باری آتی ہے دوستو کس طریقے کی مٹی ہمیں ریڈی کرنی ہے اور اس پودے کو کس طریقے کی مٹی میں لگانا ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر اچھے سے سڑی گلی دو سال پرانی گوور کی خاد لی ہے تیس پرسنٹ اگر آپ کے پاس اچھے سے سڑی گلی پرانی گوور کی خاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ برمی کمپوشٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تیس پرسنٹ برمی کمپوشٹ یا پھر گوور کی خاد کے علاوہ ہم نے اپنے گملوں کی گارڈن کی جو ہم پودے لگاتے ہیں وہ مٹی لی ہے آپ کے پاس جو بھی مٹی ہے آپ جس مٹی میں پودے لگاتے ہیں وہ مٹی استعمال کر سکتے ہیں ستر پرسنٹ اب ہم دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مٹی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ہم نے اس پورٹ میں لگ بگ چار انچ بھر دیا ہے مٹی چار انچ بھرنے کے بعد میں اب ہم ہمارا پودہ بی سینٹر میں رکھیں گے بی سینٹر میں پودے کو رکھنے کے بعد میں سائٹ سے ہم مٹی کو بھریں گے جو ہم نے مٹی ریڈی کی ہے چلی اب ہم پودے کو بی سینٹر میں رکھ لیتے ہیں پودے کو بی سینٹر میں رکھنے کے بعد میں پودے کے ساتھ جو گھاس بغیرہ اگاتی ہے اس گھاس کو آپ جرور ہڑا دیں ورنہ آپ کے پودے کی جو گروت ہے وہ یہ گھاس روک دے گی کیونکہ یہ سارے جروری پوسط تدب جو مٹی کے اندر ہوں گے وہ سارے جروری پوسط تدب کھیچ لیتی ہے اور پودے کی مٹی میں جروری پوسط تدب کی کمی ہو جاتی ہے ہم نے ساری گھاس کو ہڑا دیا ہے اب سائٹ سے جو مٹی ہم نے ریڈی کیے اس مٹی کو بھر لیتے ہیں تو دوستو ہم نے اس پودے کو اس گملے میں لگا دیا ہے گملے میں پودے کو لگانے کے بعد میں پہلی بار ہم اچھے سے پانی دیں گے پانی تب تک دیں گے جب تک یہ ڈرنج ہال سے پانی باہر نہ آ جائے اس کے علاوہ اس پودے کو ہم ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر اس کو پورا دن کی اچھے سے دھوپ ملتی ہو اس پھل کے پودے کو دوستو اس گملے میں ٹرانس پلانٹ کیے ہوئے پورے پندرہ دن کا سمیں ہو چکا ہے پندرہ دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے یعنی کہ ہمارے پودے کی گروہ اچھے سے اسٹارٹ ہو چکی ہے اگر آپ کے کوئی بھی پودے کی گروہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے یا پھر بہت سوک رہا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے پودے کو بڑے گملے میں ٹرانس پلانٹ کر کے پھر سے نئی گروہ اسٹارٹ کرا سکتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستو اور استعداد کو ساتھ سیئر کر سکتے ہیں ویڈیو پسند نہیں آ دیئے تو ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں